اب ہم دیکھیں گے Namen پاس لینئر میں ہمارہ پاس ایک 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 ہوموجینس ایکویشن ہوتی ہیں دوسرے کیا ہوتی ہیں نان ہوموجینس ایکویشن ہوتی ہیں تو اب میں سمپلی یہ شو کرنے لگا ہوں کہ جو سسٹم آف لینیر ایکویشن مطلب میں ایک لکھ دیتا ہوں میرے پاس اگر لکھا ہے x-y-2z is equal to 6 اور اسی طرح میرے پاس لکھا ہے 2x plus y plus 3z is equal to 4 تو یہ میرے پاس سسٹم آف لینیر ایکویشن ہے جس میں کتنی ایکویشن ہے میرے پاس تو لینیر ایکویشن ہے تو ان کے بارے اب دیکھیں اگر یہ والی ویلیو زیرو ہوں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی اور اگر یہ نان زیرو ہوں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا اب جو کنسسٹنسی اور ان کنسسٹنسی اس کے ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا ہمارے پاس جو سسٹم میں اگر لکھوں سسٹم آف لینیر ایکویشن ویل بی یا اس کنسسٹنس کب ہوگا یہ یاد رکھنا ہے جب پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جب ہی کنسسٹنسی ٹینٹ ہوگا تو اس کا جو سلوشن ہے وہ کیا ہوگا یا تو یونیک سلوشن ہوگا اس کا یا تو اس کے کیا ہوں گے انفینیٹ سلوشن ہوں گے اوکی اب اس ایکویشن آف سسٹم کو ہم سسٹم آف ایکویشن کو کنسسٹن تب بولنگی جب اس کا یونیک سلوشن ہوگا یا انفینیٹلی منی سلوشن ہوگا اب کس طرح پتے چلے گا وہ آگے ایکزمپل سے دیکھتے ہیں دوسرا سسٹم آف لینیر ایکویشن ویل بی انکنسسٹنس میں اگر اس کو لکھوں انکنسسٹنس کب ہوگا جب اس کے ہمارے پاس نو سلوشن ایکزیسٹ اگر اس کا سلوشن ایکزیسٹ نہیں کرتا مطلب یہ میں اگر لیتا ہوں 2x پلس 3 is equal to 0 تو x کی ویلیو اگر میں ادھر لکھوں کہ میرے پاس ہو مائنس کا میں لوں 3 over 2 تو اس کا جواب تو آرہے تو یہ ہمارے پاس کنسیسٹنٹ ہوگا اور اس کا یونیک سلوشن ہمارے پاس اگزسٹ کر رہے لیکن اگر کوئی اسی طرح کی ایکویشن ہو جیس کا ہمارے پاس سلوشن اگزسٹی نہ کرے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگی ان کو سلوشنٹ ہوگی اب دوسری بات یاد رکھیں ان کا میں اب لکھتا ہوں دوسرا کرائیٹیریان اب یہ میں سب سے پہلے کس کا لکھنے لگا ہوں کون سیسٹینٹ کے سسٹم آف لینیر ایکویشن کون سیسٹینٹ کب ہوگا جب میرے پاس رینک آف اگمنٹیڈ میٹریکس اس کو آرگومینٹیڈ یا آگمنٹیڈ میٹریکس بھی بول سکتے ہیں جب رینک آف اگمنٹیڈ میٹریکس میرے پاس کس کے ایکویل ہو رینک آف کوفیشنٹ میٹریکس کے اور یہ کس کے ہو ایکویل نمبر آف ویریبلز ابھی اس کو کلیر کر دیکھیں اگمنٹیڈ میٹریکس کیا ہوتا ہے کوفیشنٹ میٹریکس اس میں دیکھیں کوفیشنٹ میٹریکس کو بنا لیں وہ یہ بنے گا ون مائنس ون ٹو ٹو ون ٹری ایکس بائی سکس فور اب اس میں یہ والا جو ہے وہ میرے پاس کوفیشنٹ میٹریکس ہے یہ یاد رکھنا ہے اور اسی کے ساتھ اگر اس کو بھی ملا دیں مطلب میں لکھ ہی دیتا ہوں کہ اگر وہ ون مائنس ون ٹو اور اس طرح سکس یہ فور ٹو ون ٹری اس کو ہم کیا بولتے ہیں اگمنٹیڈ میٹریکس بولتے ہیں اب دیکھیں اس چیز پہ آ جائیں رینک آف اگمنٹیڈ میٹریکس اس کا رینک ابھی ٹو ہے رینک آف کوفیشنٹ میٹریکس ابھی ٹو ہے مطلب جب ہم فائنڈ کرے گی تو ہی پتہ چلے گا سمپلی جب ہم اس کا سلوشن فائنڈ کریں گے تو ہمیں رینک خود بخود ملوم ہو جائے گا اور یہ ایکول دو نمبر آف ویریابل اس کے ویریابل کتنے آ رہے ہیں ایکس اور وی فی الحال فرض کریں اس طرح آ رہے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس یہ کیا ہوگا کونسسٹینٹ ہوگا یہ اسی طرح دیکھیں نہیں چلے گا پتہ اس کا جب سلوشن فائنڈ کریں گے تب سے ہم اس کا پتہ چلے گا دوسری بات یہ ایک رائٹیریہ بھی کس کا ہوگا کونسسٹینٹ کا یہ کونسسٹینٹ ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو میرے پاس سسٹم لینیر ایکویشن ہوگی یہ ان کو لکھ لیں یا میں سیم بات ہوگی اگر میرے پاس کیا ہو رینک آف اب اس کیس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس سلوشن کیا ہوگا یونیک ہوگا جب یہ تینوں برابر ہوں رینک آف اگمینٹڈ میٹرکس اس ایکوال ٹو ہو رینک آف کوفیشنٹ میٹرکس اور یہ ناٹ ایکوال ٹو ہو ہمارے پاس نمبر آف ویریبل تو ہمارے پاس کونسسٹنٹ ہوگا لیکن جو اس کے سلوشن ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے انفائنائٹ سلوشن ہوں گے اس کے جو سلوشن ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے انفینٹ سلوشن اگسسٹ کریں گے یہ تینوں ایکوال ہوں تو یونیک کونسسٹنٹ ہوگا لیکن ایک سلوشن اگر یہ consistent اس case میں ہے یہ بھی equal ہے یہ بھی equal ہے یہ equal نہیں ہے تو ہمارے پاس solution infinite ہوں گے example سے show کریں گے اس کو اس سے پہلے تیسرا criteria inconsistent کا دیکھ لیتے ہیں اوکی اب ہمارے پاس جو تیسرا criteria ہے وہ کیا ہے inconsistent system of linear equation solution کیا ہوگا کہ میرے پاس جو rank ہے simply اس چیز کا مطلب اصل میں ہے کہ ہمارے پاس solution exist نہیں کرے گا کب نہیں کرے گا جب rank of augmented matrix میرے پاس ہے وہ برابر نہ ہوگا کس کے برابر نہیں ہوگا rank of coefficient matrix کے اب اس کے example سے دیکھیں گے ہم کس طرح اب اس case میں simply لکھیں گے no solution کہ ہمارے پاس اس کا solution ہی exist نہیں کرے گا تو دیکھیں اس کو example سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوگا example number one میں example پہلے لکھ دیتا ہوں اس کی equation اوکے اب میرے پاس یہ تین examples ہیں simply اس طرح کی equation تھی اس میں بھی اس میں بھی تو میں نے simple ان کو augmented میں لکھتے ہیں اس کو augmented میں لکھیں کیا ہوگا ہمارے پاس two five minus one five three four two eleven one two minus two minus three اب اس کو میں simply ہلکی طرح کریں گے یہ two ہے نا تو اس کے جگہ بھی ہم one بنانے کیلئے کیا کریں گے اس کو اوپر لے جائیں گے مطلب روز کو exchange کر دیں گے اس کے نیچے ان دون کو zero بنا دیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ادھر جو ہمارے پاس ہے ادھر ہم one بنائیں گے اس کے نیچے ہو جو ہوگا ہمارے پاس اس کو کیا بنا دیں گے ہم zero بنا دیں گے اور اسی طرح ادھر ہم one بنانے کی کوشش کریں گے اگر one نہیں بنتا تو پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوگا ہمارے پاس ہیں اگر ادھر سارے zero بن گیا تو اس کا مطلب ہمارے پاس ہے کیا ہوگا کہ اس کا rank کم ہو جائے گا نا تو اس کا solution دیکھیں گے کیا بنتا ہے میں اس کو حل کر کے جو اس کا remaining بچتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے one zero three four zero one minus one minus three zero 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 اور یہ کیا ہے zero یہ چیز آگئی اس کو اگر میں لکھوں equation کی فارم میں تو میرے پاس کیا ہوگا x plus three z is equal to کیا ہوگا four y minus z is equal to کیا ہوگا minus three zero z is equal to zero اب اس چیز کا مطلب کیا ہوگا اس چیز کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اگر میں کوئی بھی z کی value دوں تو یہ equation to satisfy one two three four five minus one جو کچھ مرضی لے لیں گے z کی value یہ تو satisfy ہے اس کا مطلب یہ کیا ہے z کی ہر value کے لیے کیا ہے satisfy ہے اس کا مطلب یہ کیا ہے اس کے جو solution ہے وہ کیا ہوں گے infinite solution اس کا exist کرے گا مطلب کیا ہوگی ہمارے پاس یہ کونسی ہو جائے گی اس کے infinite solution exist کر رہے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گی کونسیس ٹینٹ ہو جائے گی دوسرے نمبر پہ آج ہیں اس اگزمپل میں دیکھتے ہیں کہ میرے پاس جو ایک مینٹ اب یہ چیز دیکھ لینے کہ یہ جو ایک ہم سے کہو کی مستیک اس matrix کی یہ جو فارم بنی ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے اور تو اس کا یہ ہمارے پاس کیا ہوگا infinite solution اس کے exist کریں گے اور یہ کیا ہوگا کونسیس ٹینٹ ہوگا اب میں اس کو ادھر لے کے آتا ہوں اور اس کا جواب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ہمارے پاس اس کو دیکھ لینا ہے کہ یہ ادھر آ رہا ہے اس کا جواب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ہمارے پاس one zero 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 one zero 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 one اس کو سمپلی اس کو اس فارم ایک انوائٹ کر لیں گے اور ادھر جو آئے کہ وہ ہمارے پاس اس کے انسر ہوں گے یہ مائنس one یہ ہمارے پاس کیا بنے گا two بنے گا یہ کیا بنے گا three اوکی ہمارے کنسان نے یہ نہیں کیا بن رہا ہے ہمیں صرف اس کے ایکزمپل دینی ہے تو دیکھیں ہمارے پاس جو z ہے وہ کیا رہا ہے three جو y ہے وہ کتنا رہا ہے two x جو ہے وہ کیا رہا ہے مائنس one کیا ہے ہمارے پاس unique solution تو کیا ہوگا یہ ہمارے پاس consistent ہو جائے گا اور اس کا unique solution ہو گیا ہمارے پاس اب third example پہ آجائیں اس case میں ہمارے پاس کیا ہوگا یہ اس میں ایک بات یاد رکھنی ہے اس کا جو solution ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے اور اس example two کا solution یہ میرے پاس میں کیا لکھوں example two ہے یہ کیا ہے example one کا solution ہے یہ یاد رکھنی ہے اب اس example three پہ آجائیں اس کا جو جواب میرے پاس بنتا ہے وہ کیا ہوتا ہے one zero zero اس کو اب حل کریں گا آگے تو zero one zero یہ seven by four بنتا ہے یہ کیا بنتا ہے minus one over four اور یہ کیا بنتا ہے zero یہ کیا بنتا ہے minus one over four minus five over four اور یہ کیا بنتا ہے four اب دیکھیں تو اس کی جو equation بن رہی ہے نا آخر equation سے ہی میں دیکھ لیتا آن یہ کیا بنتا ہے zero zero is zero zero is equal to four باقی equation کو چھوڑی اسی کو دیکھیں زی کی میں میں ادھر کون سی value put کر سکتا ہوں کہ میرے پاس جو solution ہے وہ four آجائے جو بھی مسئی value اور ایل نمبر میں سے ہم put کریں ہمارے پاس کوئی بھی ایسی ویلیو نہیں آ رہی کہ جس پہ یہ سیٹسفائی ہو اس کا مطلب یہ کیا ہے نو سلوشن اس کا اگزیسٹ کرے گا اور یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ان کونسیسٹنٹ ہو جائے گا تو یہ تھی ہمارے پاس تری فارمز اور ان کے ہم نے دیکھے کہ ہمارے پاس سلوشن کس طرح اگزیسٹ کریں گے نہیں کریں گے اب وہ ایک بات اور دیکھیں یہ اس پورک رینگ کتنا آ رہے ہمارے پاس تری آ رہے دیکھیں ایک دو تین تین نان زیرو روز ہیں اس والے کا رینگ کتنا آ رہے ہمارے پاس یہ گینسل ٹو آ رہے تو دیکھیں رینگ آف اگمنٹڈ میٹرکس ہمارے پاس کتنا ہے اگمنٹڈ یہ پورک پور ہوتا ہے اس کا تری ہے رینگ آف کوفشن میٹرکس کتنا ہمارے پاس ٹو ہے تو یہ ٹو ادھر سے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کیس کا جو سلوشن وہ اگزیسٹ ہی نہیں کرے گا اس کیس میں دیکھیں نا تو جو یہ میرے پاس اتنا میٹرکس اس کا رینگ کتنا ہمارے پاس ٹو ہے اور اس پورے کا بھی دیکھیں ٹو ہے اگمنٹڈ اور دو افسرے کا ہمارے پاس رینگ آف میں ایکول ہے تو ہمارے پاس یہ کیا ہو کلیر ہو گیا کہ ہمارے پاس انفینل سلوشن اس کے کیا ہوں گے اگزیسٹ کریں گے اور یہ کیا ہوگا کونسیسٹنٹ ہوگا